السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ہو گیا آپ لوگ کا پھر سے ایک نیو ولوگ میں تو ابھی ابھی ہوئی ہے میری گوڈ مارننگ اور میں کرنے جاری ہوں ناشتہ اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ بہار کا کھانا مانگوا کے ناشتہ کرتی ہے تو آج میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں کچھ اچھا سا مانگوا ہوں اپنے لیے اور کچھ اچھا سا ناشتہ کروں ہفتے میں ایک یا دو دن تو بندے کا دل کرتا ہی ہے کہ آج کچھ الگ ہو جائے ناشتے میں آج کچھ اچھا ہو جائے تو بس آج وہی والا موڈ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نا فوڈ پانڈا کیا جائے اور کچھ اچھا سا مانگوایا جائے تو میں نے یہاں پہ مانگوایا تھا اپنے لیے ایک برگر میری گھر والے تو مجھے کہتے ہیں تو میں کام کر رہے ہیں فوڈ پانڈا میں ہی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو جتنا تم فوڈ پانڈا کو یاد کرتی ہونا اتنا تو تم ہمیں بھی یاد نہیں کرتے ہوگی اچھا یہاں میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لے کر پلیٹ لے کر آگئی اپنے ساتھ کے بھائی پلیٹ میں رکھ کے کھاؤں گی مجھے سے بڑا سا برگر ہوگا اور یہ اور وہ حالانکہ جب میں نے شاپر کھول کر دیکھا تو اس میں تین چار چپس جو ہیں وہ ادھر سے ادھر لوڑا کریں تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا برگر تھا تو میں نے جلدی سے اپنا ناشتہ پورا کیا اور ناشتہ پورا کرنے کے بعد کیسپر بھی اٹھ کر آگیا پھر میں نے کیسپر کو کیسپر کی ڈائیٹ دی اچھا کیسپر کی ڈائیٹ دینے کے بعد میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں میں اور کیسپر صبح ڈیلی ساتھ ناشتہ کرتے ہیں اگر کیسپر نہیں اٹھا ہوتا تو میں کیسپر کا ویٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد میں پہلے اسے ناشتہ دیتی ہوں اس کے بعد پھر میں کرتی ہوں ناشتہ لیکن آج ایسا نہیں ہوا کیوں کیونکہ مجھے آگے بہت سارے کام کرنے تھے تو آج میں نے پہلے ناشتہ کر لیا اور کیسپر سو راتہ دیر تک تو پھر کیسپر اٹھا اور پھر میں نے اس کو ناشتہ دیا اور یہاں پر میں پیڑی ہی تھی چائے اور ویٹ کری تھی کہ کیسپر کا کھانا ختم ہو جائے وہ فنش کرنے اپنا کھانا تو آگے میں اپنے اور کام کروں چو مجھے کرنے تھے کیسپر نے کر لیا اپنا ناشتہ فنش اور وہ نکل گئے راؤن پہ اب ان کی عادت ہے کہ وہ ناشتہ کرنے کے بعد وہ نکل جاتے ہیں راؤن پہ وہ پورے گھر کی راؤن لگاتے ہیں پورے گھر میں راؤن لگاتے ہیں ادھر گھومتے ہیں ادھر گھومتے ہیں بھاگتے ہیں دورتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر بہت بڑا سہ ہے تو ان کو بہت مطلب نا ان کیلئے ایک آسانی ہوتی ہے کہ وہ پورے گھومتے رہتے ہیں اچھے یہاں پہ ہمارے سارے کام ہو گئے تھے ہم نے کیسپر کو ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا اپنا خود کا ناشتہ بھی کر لیا گھر کی بھی دو چار کام تھے وہ بھی ہم نے کر لیا اب کیسپر تو یہاں بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے سب کو ان کی نیچر ہے کہ وہ صبح صبح ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے جو بھی پرندہ جا رہا ہوتا ہے کوئی بھی آواز سکال رہا ہوتا ہے تو کیسپر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے آرام سے اور ہمارے پاس نیچے جو ہیں وہ اور بھی پرندے ہیں پیرٹز وغیرہ ہیں فش وغیرہ ہیں اور ایک کیٹ ہماری نیچے بھی ہے تو یہ اس کی نیچر ہے کہ یہ صبح صبح یہ ساری چیزیں ہی کرتا ہے یہ اچھا اب ہم جا رہے تھے تیار ہونے کیونکہ ہمیں نکلنا ہے اکیڈمی کے لیے تو کیسپر کی جو دل میں آئے گا وہ کرے گا اور میں جا رہی ہوں اکیڈمی کے لیے تو اب ملتے ہم اکیڈمی کے لیے ملتے ہیڈمی کے لیے ملتے ہیڈمی کے لیے ملتے ہیڈمی کے لیے ملتے ہیڈمی کے لیے موسیقی 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 موسیقی